اینا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تستقون تمام طرح کی تاریفیں عزت بابرکت علیہ خاص ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت اسلام جیسی عظیم نعمت قرآن جیسی عظیم کتاب اور میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو انعیت فرمایا معذر سامین نیکیوں کا موسم بہار صدقہ و خیرات کا مہینہ فیوز و برکات کا مہینہ قیام و سیام کا مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ اتباع نبوی اور اللہ کی فرما بابداری کا مہینہ بہت ہی کم مدت میں انساءاللہ ہم سب پر سایہ پی جن ہونے والا یقیناً یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اپنی زندگیوں میں اس مہینے کو پانے کا اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور مرتبہ ہمیں موقع دے رہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ازاد سے دعا کرے بقیہ ایک جو دو دن ہیں ان دنوں سے گزرتے ہوئے سلامت و عافیت کے ساتھ ہم اس مہینے کو پانے محضر سامعین تقوی کی درسگاہ رمضان کا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا قد جاکم رمضان اے لوگوں یقیناً تم تک رمضان کا مہینہ آ پہنچا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس پر ہم سب کو خوشی منانا چاہیے خوشی سے جھومنا چاہیے ساتھ میں اس با برکت مہینے کے استقبال کے لیے اور اس مہینے میں اللہ کی فیض و برکات کو سمیتنے کے لیے جو تیاری چاہیے اس تیاری کو بھی جو ہمیں وقت سے پہلے ہی کر لینا چاہیے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تُفتح فیہِ ابواب الجنہ وَتُغْلَقُ فیہِ ابواب النیران اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں سبحان اللہ کائینات پہ بڑی تبدیلی آتی ہے اس مہینے کی جو تربیتگاہ ہے یہ کوئی خاص مکانی ہے اور خاص زمانی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ اس مہینے میں قیام کی پابندی کرتے ہوئے قیام کی پابندی کرتے ہوئے ایک ضبط و نظم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ایک ڈسپلن آپ کو پوری امت میں نظر آئے گا تو یہ جو تبدیلی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تبدیلی کے لیے ذرائع و اسباب مہیا کی ہے وہ ذرائع و اسباب کیا ہے تُفتح فیہِ ابواب الجنہ کہ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا اور آپ کو معلوم ہے سیام کا جنت سے بڑا گہرہ تعلق ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الرعیان ہے جس سے صرف اور صرف روزہ دابدہ کھل ہوئے ہیں اور اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے یہ ماہول اللہ سبحانہ وسلم ہمیں انعائد فرماتے ہیں اگر اس ماہول کو بھی ہم نے استعمال نہیں کیا اس سے مستفید ہونے کی کوشش نہیں کی تو سب سے بڑے خسارے میں ہم ہی لوگ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن حرم خیرہ فقد حرم جو اس ماہ مبارک کی فیوز و برکا سے محروم ہو گیا اصل میں محروم وہی شخص ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس میں ایک جو آمین تھا وہ یہ جبریل علیہ السلام نے کہا اس ماہ کو پا لینے کے باوجود بھی جو اپنے گناہوں کی بخشیس نہیں کروایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین تو معزد سامین دو خصوصیات آپ کو سمجھ میں آگئیں وہ ایک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئیں اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاتِين کہ اس ماہ میں سرکش شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے یہ تیسری خاصیت ہے یہ تیسری خاصیت ہے تو جو برائی کی جو محرکات ہیں محرکات تقریباً تقریباً کم کر دیا جاتے ہیں تو آدمی الحمدللہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے بعد اور دو جو خصوصیات مہنے کی ہیں وہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ دَمِي وَمَنْ قَامَ رَمَدَانَ ایمَانًا وَاحْتِسَابَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ دَمِي وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمًا مِنْدَرِ جو اس ماہِ مبارک کے سیام کا احتمام کرتا ہے پابندی کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان اور احتساب کے ساتھ تقویٰ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ونہ بھوکے تو سبیرہ تھے ہیں ہر مذہب میں آپ دیکھیں گی کہ روزے کا رواج ہے تو کیا ان کو سواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جو روزے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اَسْقُمُ لِي روزہ میرا ہے وَأَنَا عَجْزِ بِهِ مَنْ ہِ اس کا بدلہ دوں گا کیا ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہرگیز نہیں کیونکہ تقویٰ اگر نہیں ہے تو روزہ روزہ نہیں ہوتا تقویٰ اگر نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہوتی تقویٰ اگر نہیں ہے تو حرام چیزوں سے بچنا عبادت نہیں ہوتی تقویٰ اگر نہیں ہے نیک عامال کا کرنا عبادت شمار نہیں کیا جاتا تقویٰ ہی تمام چیزوں کا اساس ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسال فرمایا اَتْتَقْوَا هَا هُنَا تقویٰ اس کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے اور اسی طرح انشاء اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهُ جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے توقیر کرتا ہے تعظیم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جو تعظیم ہے یہ جو توقیر ہے یہ جو احترام ہے یہ کس کا سمرہ ہے کس کا پھل ہے اس کے دل کے انجر دو تقویٰ ہے یہ اس کا اساس ہے سنانچہ معجز سامعین ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی رمضان کے جو روزے ایمان و احتساب کے ساتھ احتمال کے ساتھ جو روزے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے اور رمضان کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ جو کر لیتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور لیلت القدر کا احتمام جو لوگ کر لیتے ہیں اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ جو خصوصیات ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں سرکش ریاتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے گوشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رمضان کا قیام جو کرتے ہیں ان کے بھی گوشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب آیت کی طرف فهم آتی ہے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اس میں دو چیزیں جو ہے یقینی ہیں دو چیزیں یقینی ہیں ایک چیز مشروط ہے دو چیزیں یقینی کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے تو یہ یقینی ہے اس میں کوئی شکینی ہے دوسری چیز کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یعنی یہ روزوں کا جو فرضیت کا یہ حکم جو ہے یہ صرف آپ لوگوں پر نہیں بلکہ آپ سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزیں فرض ہیں یہ بھی یقینی ہے اس کے بعد اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس روزے کے ذریعے اس عبادت کے ذریعے اس سیام کے احتمام کے ذریعے تمہارے اندر تقویے کی صفت پیدا ہو یہ مطلوب ہے یہ مطلوب مشروط ہے جتنی ہم محنت کریں گے جتنا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویہ اختیار کریں گے جتنا ہم عبادات کا احتمام کریں گے جتنا ہم صدقہ و خیرات کا احتمام کریں گے جتنا ہم والدین کی فرما بغداری بدالائیں گے جتنا ہم خیر کے کام کریں گے اور برے کاموں سے دور رہیں گے تقویہ کی یہ جو صفت ہے تقویہ کی یہ جو دولت ہے یہ ہمیں نصیب ہوگی اور یہ جب ہمیں نصیب ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کے نظر سب سے پسندیدہ بندے سب سے باوقار بندے سب سے محترم بندے جو اکرام کے لائق ہوں گے وہ بندے کون ہیں وہی ہیں جو تقویہ پرہزگار ہیں سنانچہ معزز سامائین اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چھئی اب تقویہ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے سمپل ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ بہت ہی شاندار سفید لباس پہنے ہوئے بہت ہی قیمت عالی لباس جو ہے زیبتن کیے ہوئے ہیں اور آپ جس رہسے سے گزرنا چاہتے ہیں اس رہسے پر ساری گندگی پھیلی سارا کھیچڑ جو ہے کھیچڑ سے بھرا ہوا ہے اور زمین بھی فسل رہی ہے زمین بھی کہہ فسل رہی ہے اور آزو بازو ختمناک کاتے ہیں اور ساتھی اسی راستے میں زہریلے ساب بھی ہیں اور اسی راستے میں ختمناک جانور بھی ہیں اب سوچئے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے اسی راستے سے ہمیں جانا ہے لباس ہمارا اتنا نفیس ہے اور جان ہماری اتنی پیاری ہے ہماری لباس کو بھی بچانا ہے اور اپنے جان کو بھی بچانا ہے عزت کو بھی بچانا ہے عبرو کو بھی بچانا ہے یہ سب کرتے ہوئے ہمیں اس راستے سے بحفاظت اس طرف جانا ہے تو کتنا احتمام کریں گے ہم حقیقت تیاری کریں گے کہ نہیں اس کی تو پھر رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے تو پھر تیاری ہونی چاہیے کیونکہ زندگی کا جو راستہ ہے گناہوں کے کیچر سے پھیلا ہوا ہے خواہشات نے انسان کو قدم قدم پر قدم حسلنے کا پورا موقع دیتے ہیں اور اسی طریقے سے شیطانی جو قوتیں ہیں آزو بازو سے فاتح بن کر آپ کا جو دامن ہے اس کو چیر پھڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کچھ خطرناک جانور زہریلے جانور ہیں کہ موقع ملنے پر آپ کو ختم کرنے کے آپ کو ڈسنے کے آپ کو کھا جانے کے لیے وہ تیار ہیں زندگی ایسی ہے اسی راستے سے ہمیں جانا ہے جب تقوی کی صفت کو ہم اختیار کر لیں گے انساءاللہ انساءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے ہم بسلامت اس زندگی کے سفر کو اس زندگی کے اس راستے کو انشاءاللہ ہم تئی کر لیں گے انشاءاللہ اور ان خوش نصیبوں میں سے ہم ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نام عمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اس وقت ہم کہیں گے ہاں مقربو کتابیہ دیکھو یہ میرا جو نام عمال ہے اس میں سوم و صلات بھی ہے اس میں قیام و تعام بھی ہے ساری جو بھلائیاں ہیں نیک کام ہیں سارے نیک کام اس میں موجود ہیں یہ میرے عمال کا بدلہ میرے رب نے مجھے آج دیا ہے اور اس کے بعد مزے کی زندگی میں ہم ہوں گے انشاءاللہ تو معذر سامعین اس کی طرف ہمیں دھیان دینا نہایت ضروری ہے اس کے بعد معذر سامعین تکمی کے تعلق سے ایک اور بات بھی آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا میں اللہ سے ہم کسا تقوی اختیار کریں اس میں تقوی کو تین جو ہے خسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے تین درجات میں بھی آپ بل سکتے ہیں اللہ کی ذات سے تقوی اللہ کی ذات سے تقوی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقابی وَلَا تَمُوتُمْنَا إِلَّا وَأَلْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو در کے رہو اللہ سے جیسا کہ اس سے درنا چاہئے اور تمہیں موت اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہئے یہ اللہ کی ذات سے تقوی اس کے بعد اللہ کے عذاب سے مقام کے اعتبار سے تقوی جگہ کے اعتبار سے تقوی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَتَّقُ النَّارُ اللَّكِ وَعِدَّتِ الْقَافِرِ اس آگ سے تم درو جو کافروں کے لئے بنائی جئی ہے تو یہ جگہ ہے یعنی اس جگہ سے ہمیں درنا ہے اس کے بعد زمانے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لئے کہا جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ ثُمَّتُ اَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَرْ وَهُمْ لَا اِزْلَمُونَ کہ اس دن سے جس دن سارے کے سارے نفوس سارے کے سارے لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں مشرق ہوں خافر ہوں ملہد ہوں عرب ہوں عجم ہوں کوئی بھی ہوں اللہ کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں سب کا رب کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ حقیقت ہے تو سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور پیش ہوں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ اس دن سے ڈروں جس دن تم سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں تمہیں حاضر ہونا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں تمہیں جواب دینا ہوگا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس نے جو کچھ کیا ہے مال کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا ہے کہ نہیں جوانی کو کیسے اس نے گزارا یہ سارے سوالات اس سے اس اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں پوچھے جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے بھی تمہیں درنا ہے ماظر سامعین اب ہم آگے بڑھتے ہوئے تقویے کو ہم حاصل کیسے کریں مختصر انداز میں بتاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی جو چیز ہے فرائض کا احتمام تو ہر ہمیشہ ہمیں کرنا ہی ہے لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نوافل کا احتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے فرائض کے ساتھ اگر ہم نفل نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں پڑھنا شروع کر دینا چاہیے سنت ہم نہیں پڑھ رہے تھے رمضان میں ہمیں سنتیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی جو کہ حدیث قدسی ہے اس میں ہے کہ اللہ کو سب سے پسندید عمل اللہ کے فرائض ہیں اللہ کے فرائض ہیں اس کے بعد بندہ فرائض کو بجا لانے کے بعد بندہ نوافل کا احتمام کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے محبت کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور ہر وہ چیز میں اس کو دے دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے سبحان اللہ تو اس رتبے پہ ہمیں کونسی چیز لے جا سکتی ہے تقویٰ لے جا سکتی ہے اور وہ تقویٰ ہمیں کیسے حاصل ہوگا نوافل کے ذریعے حاصل ہوگا چنانچہ فرائض کے احتمام کے ساتھ نوافل کا بھی احتمام ہونا چاہیے دوسری جو چیز ہے تلاوتِ قرآن کا احتمام رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو جو فضیلت ملی ہے اس کی واحد وجہ کیا ہے قرآن کا نزول ہے اور یہ جو رات ہے ہزار مہینوں سے کیوں بہتر ہے اس لئے کہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور وہ رات کس مہینے میں ہے رمضان کے مہینے میں ہے تو قرآن کی تلاوت کا احتمام ہونا چاہیے اور قرآن جو ہم ترابے میں سننے جاتے ہیں ایسے قاری کے پاس آپ جا کر سنیں جس سے آپ کے اندر خشیت پیدا ہو تقویٰ کی صفت پیدا ہو اللہ کا در پیدا ہو اللہ کی محبت پیدا ہو آپ جھومیں ان آیات پر آئیتے ہیں کہ جو بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں ایسا تیزی سے قرآن پڑھنا اللہ کے جو شعائد ہیں ان کی بے عدبی ہے اور پڑھنے والا بھی گنہگار ہوگا سننے والے ہم بھی گنہدار ہوں گے اس کے بعد معذر سامعین استغفار کا احتمام کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ شروع میں میں نے کہا یہ جو رمضان کا مہینہ اس میں اگر آدمی اپنے گناہوں کی مقفلت نہیں کروا رہا ہے تو اس سے بڑا محروم بدنصیب کوئی اور نہیں ہے اس کے بعد معذر سامعین بلکہ استغفار کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ سورہ نوحہ پڑھیں گے نوحہ علیہ السلام کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرُسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ اِدْوَارَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيْجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَانَهَرَ مَا لَكُمْ لَا تَرْضُونَ لِلَّهِ وَقَارَ آپ کے اگر گھریلوں مسائل ہیں استقفار سے حل ہو جائیں گے اولاد کے مسئلہ ہے استقفار سے حل ہوگا مالی مسئلہ ہے استقفار سے حل ہوگا معاشی مسئلہ ہے استقفار سے حل ہوگا پانی کا مسئلہ ہے استقفار سے حل ہوگا کھیتی کا مسئلہ ہے استقفار سے حل ہوگا تمام مسائل کا واحد حل استقفار جتنا زیادہ استقفار ہم کریں گے اتنا زیادہ ہم خوش رہیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معصوم ذات وہ ایک محفل میں سو سے زیادہ مرتبہ استفار کرتے تھے ہم تو پورے جو ہے گناہوں کے پتلے ہیں تو پھر احتمام استفار کا کتنا ہونا چاہیے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد معذر سمعیں رمضان کا جو مہنے دعاوں کا بھی مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی ہم کوشش کرنی چاہیے اور رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے تقویٰ کو بڑھانی والی صفت جو ہے وہ صدقہ و خیرات بھی ہیں اس میں بھی ہمیں احتمام کرنا چاہیے اس کے ساتھ معذر سامعین کھانے کی جو مقدار ہے اس مقدار کو کم کرنا چاہیے کھانے کی مقدار کو کم کرنا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامل آدمی وعاء شرم من بطن انسان جو بطن بھرتا ہے ان سارے بطنوں میں سب سے برا بطن سب سے ناپسندیدہ بطن اللہ کو کہہ اس کا اپنا پیت ہے تو ہماری کمر سیدھی کرنے کے لئے کچھ لکمیں کافی ہیں اگر آپ ہانا ہی چاہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انسکہ آپ آزمائیں تمام بیماریوں سے آزادی بھی مل جائے گی انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ضروری سمجھے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لئے رکھیں ایک حصہ پانی کے لئے رکھیں اور ایک حصہ سانس لینے کے لئے رکھیں آج جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کی واحد وجہ ہمارا کھانے کا نظام ہے اگر کھانے کا نظام صحیح ہو گیا تو معذر سامین تقریباً بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو معذر سامین پیٹ بھدنے سے خواہشات کا اُبھال ہوتا ہے پیٹ خالی ہونے سے اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے چنانچہ معذر سامین اس کا خاص احتمام کرنا چاہیے ایسا بھی نہیں کہ بلکل آپ کم کھائیں جس کی وجہ سے پھر عبادات میں آپ شریک نہ ہو سکیں اس کا احتمام کریں تو معذر سامین باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت جو مجھے دیا گیا ہے وہ ختم کے خریب ہے چنانچہ میں ختم کی طرف جاتے ہوئے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے پوری کرنے کی کوشش کروں گا معذر سامین ایک چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ رمضان کی منفرد خصوصیت ہے بلکہ روزے کی منفرد خصوصیت اس کو بہت ہوتا ہے کیا ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو تو معلوم ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں یعنی اس کی ایک حیعت آپ کو نظر آتی ہے اس کی ایک تصویر آپ کو نظر آتی ہے حقیقت زکاة آپ دے رہے ہیں تو کم سے کم دو فرد جو دے رہا ہے وہ جو لے رہا ہے اس کا تو اندازہ ہوئی جاتا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھیں حج آپ کر رہے ہیں بڑی عبادت ہے تو پھر آپ پورا محلہ جاندہ تھا کہ آپ حج کر کے آئے ہیں تو یہ ہر عبادت کی ایک تصویر ہے اور ایک تصور ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلا عبادت اس نے بجا لائی ہے کم یا زیادہ لیکن روزہ واحد عبادت ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتا صرف رہنے والے کو معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے یا جسی لیے روزہ اس نے رکھا ہے اللہ سبحانہ السلام اس کو معلوم ہے اب آپ سے کہا جائے کہ بھئی ساپ تیرہ گھنٹیں کچھ منٹ جو ہے اس سال کا جو ٹائم ہے تقریباً چودہ گھنٹے کے قریب ہمیں بھوکا پیاتا رہنا ہے سہری کرنے کے بعد اب کوئی کہے کہ بھئی اتنا آپ بھوکا رہ لیے ہیں اور آپ کا کام بھی دو ہے تھوڑا مشقت کا کام ایسے نہیں کی ایسی میں بیٹھ کر کام کرنا ہے ہر ایک کا اپنی کام کی نویت علیہ ہوتی ہے پیاس لگی ہوئی ہے بھوک لگی ہوئی ہے تڑپ رہے ہیں تو تھوڑا کھا لو کیا جاتا ہے کون دیکھتا ہے کیا بلیں گے آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ آ کر کھا بھی لیں کوئی آپ کو نہ بھی کہہ گھر میں جا کر کھا کر آئیں اور لوگوں سے کہہ میں روزہ سا ہوں کوئی پوچھنے والا ہے لیکن ہم نہیں کھا دیں کونسی چیز روک رہی ہے ہمیں یہی تقویٰ ہے یہی تقویٰ ہمیں روک رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقل اللہ حیث معصول تم جہاں کمی بھی رہو جس حالت میں بھی رہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو دور نہ جائیں اپنے گھر کے بچے کو جس کو روزہ کے حکام معلوم ہیں جو روزہ سے ہے اس کو سیڈ بلا کر بلیں کہ بیٹا یہ دیکھ تیرے پسند کا جو آئیس کریم لائے ہوں تیرے پسند کی چاکلیٹ لائے ہوں یا اپنے ماں واپ سے دور جا کر اس کو کھا کر رہا ہے کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو بچہ کیا جواب دے گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے بات صحیح لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے معذرہ سامائین آج ہم روزے سے رہ کر کھانے سے دور ہو جاتے ہیں روزے سے رہ کر جو حلال بیوی ہے اس سے ہم دور رہتے ہیں ساری چیزوں کو قربان کر رہے ہیں لیکن غیبت سے ہم دور نہیں ہو رہے ہیں چغل خوری سے ہم دور نہیں ہو رہے ہیں آئیب تلاشی سے ہم دور نہیں ہو رہے ہیں بلکہ جو ہمارے ہاتھوں میں انٹرنیٹ ہے اس میں روزہ رہ کر ہم چوبی سو گھنٹے دوبے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہاں ہم میں تقویشی صفت ہے تو معذرہ سامائین اس کو یاد رکھیں اور ساتھ میں آج کا جو میڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ نوجوان سے دو چیزیں چھین لیں یاد رکھیں نوجوان سے دو چیزیں چھین لیں پھر کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو سب سے پہلی جو چیز ہے ظاہری حیاء کو چھین لیں یعنی لباس اس کا اس کے جسم سے اتر جائے یا ایسا لباس و زیب تن کر لیں جو اسلامی نہ ہو چاہے عورت یا مرد بس سمجھ میں رہی تو ظاہری جو حیاء ہے اس حیاء کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے اگر حیاء کی سپت چھین گئی سمجھئے فَإِلَّمْ تَسْتَحِي فَسْلَعْمَاشِ اگر تمہیں حیاء نہیں ہے شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو اور پھر کون کو پوچھنے والا ایکن تو حیاء کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھئے پیٹ سے جڑیوی ساری چیزیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے مختصر پیٹ سے جڑیوی ساری چیزیں یعنی پیر ہے شرم گاہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سر سے جڑیوی ساری چیزیں جو ہے سر سے جڑیوی ساری چیزیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رہ جائیں یعنی کان برا نہ سنیں آنکھ برا نہ دیکھیں زبان برا نہ بولیں اور ہاتھ برا نہ کریں اور سوچ برا نہ سوچیں اور دل برا خیال ہی نہ گزرے کتنی سمپل ہے یہ ساری چیز میڈیا دنیا چاہتی ہے کہ ہم سے چین لے خاص کا دو جوانوں ٹھیک ہے تو لباسوں میں سب سے بہترین لباس کونسا ہے جی کون سے برانکہ ہے سب سے بہترین لباس کونسا ہے تقوی کا لباس ہے کہ یہ مارکٹ میں ملتا ہے اگر ملتا نا رمضان کے آتے ہیں جیسا دکانیں سج جاتی ہیں لباس کے لباس تقوی کی لباس سے جو ہے وہ دکانیں سج جاتی ہیں اور ہم جو ہے اپنے ظاہر کو اس سے مزین کر لیں یعنی ظاہری زینت کو میڈیا چھیننا چاہتا ہے دنیا چھیننا چاہتا ہے ظاہری زینت یہ ظاہری زینت ہے باطری زینت کیا ہے تقوی کی جو صفت ہمارے دل میں ہے اس تقوی کی صفت کو نکال کر خواہشات کو اس میں بھرنا چاہتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا حفت الجنت بالمکار وحفت نار بالشہوات اللہ نے جنت کو دل کو ناپسند چیزوں سے گھیر دیا ہے ٹھیک ہے اور جہنم کا اللہ نے دل پسند چیزوں سے گھیرا ہے تو آدمی برائی کے طرف جلدی مائل ہوتا ہے سنان سے معذر سامعی ہمیں روزہ رہتے ہوئے اپنے دل کی انفاظت کرنی چاہیے اور بری چیزوں میں مبتلا ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں ہم سیام و قیام کا احتمام کرتے ہیں وہاں ہمیں تقویہ کا لباس اپنا چاہیے اور آخری جو چیز جسے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہ زندگی کا یہ جو سفر ہے بہت لمبا ہے لیکن کسی کے لئے لمحے بھرکا ہے اور کسی کے لئے زندگی بھرکا ہے تو اس سفر میں زادہ راہ کیا ہو سکتا ہے سب سے بہترین زادہ راہ کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ زادہ راہ کا حتمان تمہیں کر لینا چاہیے کیوں کر لینا چاہیے اگر سفر لمبا ہے زادہ راہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر لوگوں سے مانگتے پھر نہ پڑے کہ میں میری ضدود پوری کروں اگر آپ کے پاس بھرکور زادہ راہ ہے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زادہ راہ میں سب سے بہترین زادہ راہ کیا ہے تقویہ ہے چنانچہ تقویہ کا لباس اپنا لیں اور تقویہ کا زادہ راہ اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ جو زندگی ہے انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے بلکہ کامیابی اور کامرانی آپ نوجوانے کے خدم چون سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو سنہرہ موقع ہمیں ملا ہے اس سنہرہ مکویفو کا صحیح استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے جنات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بارک اللہ آپ سبھی کو میرا تہہ دل سے شکرے کہ آپ نے میرے بات کو بغور سماعت فرمایا اور منتظمین کا بھی کہ انہوں نے مجھے آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا اللہ سبحانہ وتعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو جو ہے اخلاص کی نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ازاقم اللہ خیرن وآخد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں اس میں حق ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ہے اگر کچھ غلط اور باطل ہے میرے نفس اور شیطان کے طرف سے جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں بارک اللہ